السلام علیکم ابھیرہ فوڈ سیکریٹ میں آپ سب کا ویلکم ہے امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے چودی میں آج آپ کے لئے ایک اور سیمپل سی ریسپی جو کہ بہت ہی سیمپل ہے اور مزے میں اتنی ہی ٹیسٹی ہے مٹن جخنی پلاو کی ریسپی لے کے آئی ہوں تو چیہ ہم نے اس کے لئے سب سے پہلے اپنا مٹن ہاف کے جی کے قریب تھا میں نے وہ پریشر ککر میں ایڈ کیا نمک اس میں سیمپل ڈالا اور پانی اس میں آپ جتنا مرضی آئیڈ کر لیں ایک جگہ قریب آئیڈ کیا کیونکہ ہمیں یخنی بعد میں چابلوں کے لئے چاہیے تو زیادہ ہی پانی آئیڈ کریں گے تو جس کو بیس سے پچیس منٹ کے لئے پریشر دیا تاکہ یہ اچھے سے سوفٹ ہو جائے نرم ہو جائے تو جی ہماری یخنی پلاو ماشاءاللہ سے یخنی تیار ہوگی تھی یخنی پلاو کے لئے تو ہم اپنا چابلوں کا مثالہ بنا لیں گے اس کے لئے ہم نے سب سے پہلے اپنی اکڑاہی میں آئیڈ کیا اس میں ہم نے پیاز کو براؤن کر لیا ہم وائٹ اس کا کلر کرنا چاہتی ہیں تو اس لئے ہم پیاز جو ہیں وہ زیادہ براؤن نہیں کریں گے تو اس پوائنٹ پہ میں نے تین سے چار اس میں ہری مرچیں کاٹ کے وہ آئیڈ کر دی اس سے اس کا فلیور جو ہے بہت اچھا ہے گا آپ بھی لازمی آئیڈ کیجئے گا وہ آئیڈ کر دی میں نے کرنے کے بعد اب ہم اس میں اپنے باقی مسائلیں آئیڈ کریں گے اس میں ہمارے پاس زیرا پیاز زیرا میں نے وہ آئیڈ کیا اس کو بھی اچھے سے ہم پکا لیں گے ایک سے دو منٹ کے لئے تاکہ وہ اپنا اچھے سے کلر اور اپنا ٹیسٹ وہ شامل کر دیں مسائلے میں اور اس کے بعد ہم باقی گرم مسائلیں بھی اس میں آئیڈ کر لیں گے جیسے تیز بات ہے وہ آئیڈ کیا ہے میں نے کالی مرچ دالچینی کالی مرچ اور لونگ تھے دو سے تین ندب میں نے وہ آئیڈ کر کیا اس کو بھی دو سے تین منٹ کے لئے ہم نے پکا لیا اچھے سے تاکہ ان کی جو فلیور ہے وہ اچھے سے ہمارے مسائلے میں آ جائے اور اب ہم اس میں تھوڑا سا پانی آئیڈ کریں گے تاکہ جو پیاز ہے وہ زیادہ ڈاک براؤن نہ ہوتا جائیں پانی آئیڈ کرنے کے بعد اب اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے پانی آئیڈ کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو کوکنگ پروسیس ہے وہ تھوڑی در کے لئے رکھ جائے جس سٹیج پہ ہم چاہتے ہیں اسی سٹیج پہ ہمارے جو پیاز ہیں وہ ان کا کلر اسی پوائنٹ پہ رکھ جائے اور اب ہم اس میں میں نے ایڈرک لیسن اور ہری مرچ تینوں ایکی میں نے جگہ پہ پیسٹ بنا لیا تھا پیسٹ لیا تھا ہم نے وہ اس میں آئڈ کی ہے تین سے چار ہری مرچیں ہم نے کٹ کے ڈالی تھی لیسن کے جوے اور ایڈرک ایک انچ کا ٹکڑا اس کو میں نے پیسٹ کے بنا لیا تھا اور اس میں دو ٹوماٹر چلکا اتار کے میں نے اچھے سے ان کو چاپ کر کے وہ بھی آئڈ کر دیا اور اس کو ہم اب اچھے سے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد اس میں میں نمک آئڈ کر رہی ہوں نمک ہم نے جکنی میں بھی آئڈ کیا تھا تو اس پہ تھوڑا سپوائیں تھوڑا ہی نمک آئڈ کیجئے گا اور یہ بریانی مسالہ ایک چمیٹ کے غریب بس یہی دو مسالے ہیں جسے ہمارا جو پلاو ہے وہ ماشاءاللہ سے بہت ہی مزے کا بنیں گا جتنے کم مسالے آپ ایڈ کریں گے اتنا ہی جو ہماری یخنی ہے اس کا فلیور جو ہے وہ ہمارے چابلوں میں زیادہ آئے گا میں نے بھی صرف دو ہی مسالے آئڈ کیے ہیں آپ بھی انشاءاللہ یہی دو مسالے آئڈ کریں اور آپ کو اس کا فلیور بہت اچھا آئے گا تو تھوڑا سا پانی آئڈ کر کے ہم پکا لیں گے کہ ٹماتر جو ہیں وہ سوفٹ ہو جائیں اور جو ادھرک لیسن ہے وہ بھی اچھے سے پک جائے ان کی جو سمیل ہے وہ ختم ہو جائے تو اس کو ڈھک کے ہم پکا لیں گے جب تک ہمارے ٹماتر جو ہیں وہ سوفٹ ہو جائیں ہمارے جی ٹماتر سوفٹ ہو گئے تھے اب ہم اس کو چمج کی مدد سے اچھے سے پیس لیں گے اچھے سے پیس جائیں گے کیونکہ یہ سوفٹ ہو گئے ہیں اچھے سے چمج لاتے جائیں اور ویڈیو سکیپ نہیں کیا کریں اوہرنا آپ کو پھر سمجھ نہیں آئے گی اور جو ہم نے یخنی بنائی تھی اپنے اس میں سے ہم نے اپنا مٹن نکال لیا ہے وہ ہم نے مسالے میں آٹ کر دیا تاکہ اس پوائنٹ پہ ہمارا جو مٹن ہے اس میں بھی فلیور اچھے سے آٹ ہو جائے جو ہم نے نمک اور دو چمچ کے قریب ہم نے وہ ڈالا تھا بریانی مسالہ اس کو اچھے سے اب مکس کر لیں گے تاکہ ہمارا جو فلیور ہے وہ اچھے سے سب آپس میں مل جائے اچھے سے یہ دیکھیں مل گیا تھا تو اب ہم اپنی یخنی اس میں آٹ کریں گے آپ کو پتا ہے جی جتنے چاول ہوں اسے ڈبل یخنی آٹ ہوتی ہے تو جی میں نے بھی اس میں یخنی اپنی آٹ کی جتنے چاول تھے اسے ڈبل یخنی آٹ کر دی اور چاولوں کو میں نے اچھے سے واش کر کے بھگوکے رکھ دیا تھا آدھے گھنٹے ہو گیا تھا بھگوکے رکھے ہو گئے اور پانی میں بوائل آ گیا تھا آپ اس پوائنٹ پر نمک چاہ کر لیں اگر آپ کو نمک کم لگے تو جی آپ دوبارہ اور آٹ کر رہے ہیں اگر پانی میں نمک تیز ہوگا تو ہمارے ماشاءاللہ سے چاولوں میں جو بہت اچھا سا پورا بلکل نمک ہوگا پانی بوائل ہونا لگیا تھا اب ہم اپنے چاول اس میں ایڈ کریں گے جو کہ ہم نے اچھے سے واش کر کے ہم نے رکھے ہوئے تھے سائیڈ پہ تو جی اگر آپ کو ریسپی پسند آ رہی ہے تو جی لائک کر دیں اور اگر میرے چینلل پر نئے ہیں تو جی سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک آ سکے اور سب سے پہلے آپ میری ویڈیو دیکھ سکیں ہم اب ہلکے ہاتھوں سے اپنے چاولوں کو مکس کر دیں گے بار بار چمچ نہیں لائیں گے ورنہ ہمارے جو چاول ہیں وہ ٹوٹ جائیں گے بس ایک سے دو دفعہ ہلکے ہاتھوں سے مکس کر دیں گے اور اب ہم اس کو پکریں دیں گے جب تک کہ پانی اس کا ہاف کشک نہ ہو جائے پانی ہمارا ہاف کشک ہو گیا تھا تو ہم نے اس کو دس منٹ کے لیے دم پر رکھ دیا دم پر رکھنے کے بعد ہمارا پلاو ہے ماشاءاللہ سے وہ کچھ اس شکل کا ہے آپ بھی دیکھ سکتے ہیں جی بلکل ماشاءاللہ سے اس کی شکل کتنی اچھی ہے اور کھانے میں تو یہ بہت ہی مزے کا اور لا جواب بنا تھا اگر آپ کو وائٹ پلاو نہیں آپ تھوڑا سا ڈا کلر چاہتے ہیں تو جی اپنے پیاس کو زیادہ براؤن کر لیں آپ کے جو چاولوں کا کلر ہے وہ بھی براؤن ہو جائے گا تو جو امید ہے آپ کو یہ راسپی میری سمپل سے پسند آئی ہوگی انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی